عاصف صاحب اگر اس کچھ حلفاظ کہنا چاہیں جناب اقبال محمد علی خانس شکریہ جناب سپیکر بہت بڑا نقصان ہے ہمارے اس ادارے کا بھی اور میں اس کو ایک ذاتی نقصان بھی سمجھتا ہوں مرہوم کے ساتھ جو ہے میری بڑی دوستی تھی دوہزار دو سے وہ ہمارے ساتھ ممبر آ رہے تھے ایمکوین کے سو تقریباً بیس سال وہ اس بیس سال جو ہے اس ادارے کے وہ رکن رہے اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے پسمانگان کو سب جمیل عطا فرمائے ان کی ساؤس میں بڑی کانٹریبیوشن تھی اور ایمکوین کے جو ہماری پارلیمنٹری پارٹی مختلف ادوار میں جو رہی اس کا وہ بہت بڑا ساسا تھے ایک بڑے اچھے پولٹیکل ورکر تھے محبی وطن پاکستانی تھے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انتہائی ٹینشن کے دور میں بھی انتہائی جو کشیدی دور میں بھی انہوں نے اپنے تعلقات جو ہے کراس دی پارٹی لائن جو ہے وہ اپنے برقرار رکھے اور بڑے خوشگوار رکھے ہر وقت ہنس مک چیرہ تھا ان کا ہر وقت جو ہے وہ اچھے مون میں اچھے خوشگوار مون میں ہوتے تھے تو پچھلے کئی ہفتوں سے ہم سن رہے تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن دو چار روز سے اطلاع یہی مل رہی تھی کہ اب وہ بہتر ہیں تو میں اس دکھ کی گھڑی میں ہم سب ان کی فہم اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے بہت بہت شکریہ جنابی سپیکر قادر پٹیل صاحب قادر پٹیل صاحب جہاں کھڑے ہیں وہ مائی کھول دے جی تینکیو سر بہت شکریہ سر ابھی تک کیونکہ سر چیئرز الوٹ نہیں ہوئی تو بہت شکریہ آپ کا سر سر اقبال بھائی موت پر ان کے وفات پر واقعی اس ایوان میں ایک سکھ شخص کی کمی واقع ہوئی جو بہت حد تک بھی جب اختلاف ہو تو ان کا رویہ اور ان کا مزاج ہمیشہ خوشگوار رہتا اور ایک پیور کراچی آئٹ ان کے مزاج میں تھا اقبال بھائی میں ہم انہیں ڈپٹی بھائی بلاتے تھے اور وہ اکثر وقت بے ساختہ جو ہے وہ کچھ ایسے جملے کچھ ایسی باتیں جو کہ یادوں کا ایسا ہے کرکٹ سے مجھ سے دو اتفاق کریں گے جو انہیں جانتے ہیں کرکٹ ان کا پیشن تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ آج سے دو یا تین سال قبل جو پاکستان کے دو سپرسٹار کرکٹرز میں ایک میڈیا پر جنگ چھڑ گئی اور پاکستان میں اس وقت وزراء بھی تھے جو اسی شعبے کے نگران تھے پی سی بی بھی تھی سارے ادارے اپنی جگہ موجود تھے لیکن ان دونوں سپرسٹارز کو ان کے جگڑے کو میڈیا اور اخبارات کی زینت بننے سے بچایا تو اقبال ڈپٹی بائی نے ان دونوں کی صلاح کرائی جو ان کی علم میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ تھا اور وہ اپنی جماعت کے ایک بنیادی کارکن تھے اور انہوں نے کبھی اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اور امبیشیس ہونے کی کوشش کی انتائی بڑا کمیٹمنٹ تھا ان کا اپنے جماعت کے ساتھ اور اپنے ہمیشہ دائرہ کار میں رہے سب سے مسکراتے مسکراتے ملتے اور میری بری بے تکلوفی تھی مجھے چھوٹے بائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے اور اچانک جب یہ سنا خیل صاحب نے اس طرح فرمایا کہ ان کے دو دائیاں ان کو یہاں گزر گئی اور لاست time جب وہ ملے تو مجھے جب میں نے سنا ان کے ثبیت کی بابیں تو یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ آستے مسکراتے اقبال بھائی ہم سے اس طرح الگ ہو جائے گی اللہ ان کے لوائکین کو صبر جمیل عطا فرمایا ہے اور میں سر اپنی طور سے گزارش کروں گا کہ جو بھی ان کے آلات ہیں جو بھی ان کی باقیات بھی کچھ ہمارے پاس جمع ہوں گی آپ کی زیر نظر درخواست میں ہوں گی آپ سے گزارش ہے کہ سر ان کو بھی جو ہے وہ ایسے کیا جائے کہ ان کے لوائکین کو جو ہے سر حصلہ مل سکے اس ایوان کے دوستوں کی طرف سے بہت شکریہ جناب انجینئر صحابر حسین قائم خانی صاحب بسم اللہ ایوان الرحیم بہت شکریہ سپیکر صاحب آج نا جانے کس دل سے ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی کہ ہم سب کے پیارے بھائی دوست ساتھی اقبال محمد علی خان اور ان کے نام کے ساتھ اگر ڈپٹی نہ لگایا جائے تو شاید کوئی پہچانے بھی نہیں پورا کراچی اور ہم سب کے حلقوں میں وہ ڈپٹی کے نام سے پہچانے جاتے تھے کل ان کا انتقال ہوا اور بہت مقتصر سی علالت کے باعث کہ بہلے بائی پاس ہوا تو ان کے ایک پاؤں میں ان کو پاؤں سن ہو گیا اس کے بعد کیڈنی میں اور دیگر انفیکشن کے جیسے ہو اپنی جان انہیں اللہ کے سپرت کی ہم سب کے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم ان کو کس طرح خراجے عقیدت پیش کریں کیونکہ ہمارے ساتھ تو ان کا جو تعلق تھا ساتھی کے ساتھ پارٹی کے ساتھ جو تھا لگے آج جو حال میں آنے کے بعد جس طرح سب نے ان کے لیے محبت اور پیار کا اظہار کیا اور ابھی جو مجھ سے پہلے بھی دوستوں نے بات کہی یہ ان کی شخصیت کو ایک یہی خراجے تحسین ہم پیش کر سکتے ہیں اور ڈپٹی بھائی حال کے لیے کھیلوں کے جو ان کی خدمات ہیں ان کے لیے بلکہ ہمیں تو یاد ہے کہ جب میچ ہو رہے ہوتے تھے تو ہم ان سے میچ کا ریزلٹ میچ میں آنے رہی بول اور وہ جس طرح کو دیکھتے تھے اور بیان کرتے تھے تو ان سب کو مدتوں یاد رہے گا ایک ایسا شخص کے جو بھلایا نہیں جا سکے گا اپنے کام کی وجہ سے انسان فنہ ہے اس کو جانا ہے یاد رہنے والی چیز یہاں کام ہے ڈپٹی بھائی نے اپنے ہلکے کے لیے کراچی کے لیے اس اسیمبلی کے لیے بڑی خدمات انجام دیئے اور مجھے پوری امید دے کہ ہم سب اس کو یاد رکھیں گے میں آپ سب سے دعاوں کی درخواست بھی کروں گا اپنی طرف سے ڈپٹی بھائی کو خواج عقیدت پیش کرتے ہیں میں اتنا کہوں گا کہ بچھرا کچھ ادا سے کہ رتی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا جناب محمود صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ